ہم نے یہ پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ انکار نہیں کر سکتی جوڈیشل آفیسرز کو دینے سے ریٹرننگ آفیسرز اور پریزیڈنگ آفیسرز لہٰذا وہ پٹیشن جو ہے وہ ہماری اوبجیکشن میں تھی اس کے اوپر بھی ہم نے الیکشن کمیشن سے مانگا ہے کہ ہمیں دیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہاں انکار کیا ہے یہ آفیسرز دینے سے اور اس کے اوپر بھی ہیرنگ ہوگی اگلے ہفتے اس کے ساتھ ساتھ آج مسارت چیما کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ڈوین بینچ نے ایک تو دو یہ کیا ہے کہ یہ مانگ لیا ہے کہ کیابنٹ کا فیصلہ کدھر ہے جی ایٹی بنانے کا آدھے گھنٹے میں ابھی جو ہے وہ انہوں نے وہ پیش کرنا ہے کہ جی ایٹی بنی ہے تو کس قانون کے تحت بنی ہے اور پھر اس کا ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ کیسے ہوگا اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پینٹی ٹیرزم نہیں لگا سکتے جہاں پہ ٹیرزم کا کیس نہیں بنتا اس کے لیے ہم نے جو سے آرٹیکل وان نائنٹی نائن سی کی امپلیمنٹیشن مانگی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف جہاں جہاں ٹیرزم کیسز کیے گئے ہیں عمران خان کے اوپر جو ٹیرزم کیسز کیے گئے ہیں ہائی کورٹ ان کو کال ادم قرار دے گی اب آئیے جو آج صبح قابیدہ نے ایک مزاق کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ایک سو نوے یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تمام ایگزیکٹیو اور جوڈیشل ایتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہیں سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آج کے دن تک فنڈز ریلیز کریں اور آج ریپورٹ جمع کروائیں وفاقی حکومت سے مراد ہے وزیراعظم اور کیبنٹ جو ڈیفائنڈ ہے وفاقی حکومت کا مطلب ہوتا ہے وزیراعظم اور قابیدہ وزیراعظم اور قابیدہ نے اس حکم کو سرے سے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اس میں اپنی ہی ایک تشریح ڈال دی ہے کہ یہ ہم پارلیمنٹ کو بیجیں گے آئین نے جانتے ہوئے ذرفکار علی بھٹو نے مفتی محمود نے جب یہ آئین سائن کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کی اولاد کیسی نکلے گی اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے سے کہ الیکشن کے لیے جو اخراجات ہیں وہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو جیریزڈکشن ہے جو اختیارات ہیں اسی سے ہی باہر کر دیئے اور یہ کہہ دیا کہ جو الیکشن کے انتخابات کے لیے جو پیسے چاہیے وہ کنسولیڈیٹڈ فانڈ کے اوپر ڈریکٹ چارج ہوں گے یعنی پاکستان کا جو خزانہ ہے اس سے سب سے پہلے لازمی خرچ کے طور کے اوپر جو پیسے دیے جائیں گے وہ الیکشن کے پیسے ہوں گے کیونکہ پاکستان کا آئین دو بنیادوں پر کھڑا ہے ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوبرن ہے پاکستان میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور ان کے جو لیمٹیشنز ہیں مقرر کردہ ان کے اندر رہتے ہوئے جو اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں نے استعمال کرنے ہیں چوزن ریپرزنٹیو اف پیپل اوپاکستان ویل ایکسرسائز دیس رائٹ لہٰذا اگر الیکشن نہ ہو تو پاکستان کا آئین ریاست کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا پاکستان کا آئین مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ریاست ہو سکتی ہے حکومت ہو سکتی ہے جس میں جو منتخب نہ ہو جہاں پہ عوام کے پاس ووٹ کا رائٹ نہ ہو آج آئین کی گولڈن جبلی کے اوپر اس وفاقی کا بینہ نے اس فاشسٹ فستائیت کی جو نئی یہاں پہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں اس فاشسٹ حکومت نے پاکستان کے آئین کو دفن کر دیا ہے آج پاکستان کے آئین کی پچاسمی سالگیرہ کے اوپر پاکستان کے آئین سے الیکشنز کو ختم کرنے کا مطلب پاکستان کے آئین کو دفن کرنا ہے یہ حکومت نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کے مرتقب ہوئی ہے بلکہ آرٹیکل سکس کے تحت بھی شباز شریف اور کبینہ کے اوپر مقدمہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آئین کو یسعب کر لیا ہے آئین کو دفنہ دیا ہے آج پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ریزولوشن بھیجی گئی پہلے بھی ہم نے کہا یہ اپنی جان چھڑا کے بمبرانے پارلیمنٹ کے اوپر اپنا وزن لادنا چاہتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان سے پوچھا کہ کون سی کبینہ کے راکین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم مصرد کرتے ہیں آج تک ہمیں وہ لسٹ نہیں دی جا رہی اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ کس طرح سے جو بیالیس لوگ ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے سائن کیے ان بیالیس لوگوں میں ایک بھی وزیر شامل نہیں ہے وزیراعظم شامل نہیں ہے اٹھائیس لوگ ان بیالیس لوگوں میں سے ریزرڈ سیٹس کے اوپر آئی ہوئی خواتین ہیں اور ہم نے جن لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پڑی بھی نہیں تھی ریزولوشن کیا ہے ہمارے خلاف کیس نہ کیجئے گا میں نے ان کو وان کیا ہوا ہم پٹیشن بنا رہے ہیں بیالیس کے بیالیس جو ممرانے پارلیمنٹ ہیں وہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ کی وائلیشن میں ان کے اوپر ریفرنسز جائیں گے الیکشن کمیشن کو اور عدالت میں بھی ہم جائیں گے اور اسی طرح سے وفاقی کا بینہ جو ہے سپریم کورٹ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں پوری قوم اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے پورے اس وقت وکلا جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہے اگر ہم نے آئین میں یہ حکم یہ ہم اصول مان لیں کہ وزیراعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گا وزیراعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب تک چاہے وہ بیٹھا رہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو پیچھے کھڑے ہوں گے پاکستان کی قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا پاکستان کی قوم سڑکوں پہ آکے یہ فیصلے پر عمل درامت کرائے گی پھر پاکستان میں اگر آئین نہیں ہے تو پھر اپنے بنیادی حقوق کے لیے پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا پاکستان کے لوگوں کے اوپر اپنے حقوق کے لیے جدو جہد فرض ہو جائے گی اور اس جدو جہد کو جس طرح سے عمران خان نے اس دن کہا کہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اللہ بھی ان سے نراز ہوتا ہے ہم لوگوں نے آج تک وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ جرہ کا ساتھ نہیں دیا تھا عیوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی نسلیں بھی اس پر شرمندہ ہیں آج جو اس جدو جہد میں شامل نہیں ہوں گے ان کی نسلیں بھی ان سے شرمندہ رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ سپریم کورٹ اپنا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درامت کرائے گی اور طریقہ انصاف پوری طرح انشاءاللہ ان کے پیچھے گھڑے ہوگی بہنچ دیکھیں آئین کو قراردادوں سے نہیں بدلا جا سکتا سینٹ میں اگر وہ لے آئے ہیں کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ لے ہیں دو تہائی اکثریت سے وہ یہ بدل دیں پاکستان کا آئین ختم کر دیں وہ پھر دو تہائی اکثریت سے آئین جو ہے وہ بدل کے نیالے ہیں پریزیڈنشل فارم لگا دیں ہماری طرف سے جو مرضی لے کے آئیں لیکن قراردادوں سے تو آئین نہیں بدلا جا سکتا یہ جو ان کی اہبکانہ اور اسی لیے جو لوگ ریزولوشن پیش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آئین کی وائلیشن میں ڈال رہے ہیں آپ کو صبح صبح مزاک سوج رہے ہیں شکریہ شکریہ